جو انٹی سی اے پروٹیس ہو رہے تھے ان کے خلاف جو مہم چلائی گئی اگر آپ اس کو دیکھیں ابھی جو کسانوں کا جاندولہ نے اس کے خلاف جس طریقے سے مہم ہو رہی ہے وہ ایک کاربن کوپی آپ کو دکھائی دے گی کسان بھائیوں کو اپنے دیش کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ساودھان رہیں کیونکہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں شاہین باگ کے بعد یہ دنگے اور جو بیچارے زخمی ہوئے ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں جو گولیاں لگی تھیں اور جو مرے تھے انہی کے گھر پر انہی پر ہی کیس کیے گئے ہیں وہی لوگ زخمی ہونے کے بعد بھی ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں وہ پھر بھی جیلوں میں وہی ڈالے گئے ہیں جو بلکل بے قصور اور لاچار تھے اور یہ آندولن کو د اور یہ دیش کو یہ میسیج دینے کے کہ اگر آواز اٹھاؤ گے تو ایسے مارے جاؤ گے انہی وہی مریں گے انہی پر کیس ہوں گے انہی کے گھر جلائے جائیں گے یہ سب چیزیں لیبل کرنے کے لیے سرکار ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے کبھی خالستانی کہے گی پاکستانی کہے گی آتنکوادی کہے گی پھر کچھ نہیں ہوگا تو بغل میں لوگ بٹھائے گی وہ نعرے بازی کریں گے ادھر سے تاکہ ماحول بگڑے اور وہاں لوگ آنا جانا بند کریں پولیس کو اور ان لوگوں کو موقع ملے تاکہ وہاں پر ایک دنگا بنے اور دنگے کی آرد میں سرکار اس میدان کو صاف کر سکے ایک پروٹیس چل رہا ہے اس کے جد سامنے پولیس بھی وہی بیچ میں کھڑیا ہے پولیس کیوں پرمیشن دے رہی ہے جو ٹھیک آندولن کر رہی ہے ان کو تو پولیس روک سکتا ہے پچھلے 63 دنوں سے چل رہا کسان آندولن اور اس میں الگ الگ طرح کے جو پہلو نظر آئے ان تمام پہلووں کو دیکھتے ہوئے جس طرح تمام بدھی جیویوں کا یہ م دنگنے لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پوری اسکرپٹ ایک بار پھر سے دہرائی جا رہی ہے جیسا کہ میں نے آئین ان کی پہلے جو ویڈیوز آپ کو دکھائی ہیں اس میں کچھ بڑے نیتاؤں سے اس پر بیان بھی لیے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اس سیم اسکرپٹ وہی ہے جو جعفر آباد میں استعمال کی گئی جہنیو میں استعمال کی گئی اور شاہین باغ میں استعمال کی گئی آج میں شاہین باغ میں ہی موجود ہوں اور میرے ساتھ دو بڑے چہرے شاہین باغ کے پردرشن میں جو جڑے رہے اور بڑے قریب سے اس پردرشن کو دیکھا میرے ساتھ میں موجود ہیں ایڈوکیٹ مجیب الرحمان میرے ساتھ موجود ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ سائمہ خان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے مجیب صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسان آندولن اب اس ٹریک پر ہے جس ٹریک پر جعفر آباد شاہین باغ اور وہاں جو دنگے ہوئے ان پر بھارتے جنتہ پارٹی کے کچھ لوگ اور جو دنگائی وہاں پہنچے اور ماحول خراب کرنے کی کوشش کی وہی تمام چیزیں اب چھبیس جنوری کے بعد سے اس کسان آندولن میں دیکھ رہی ہیں آپ کی کیا پر تکریہ یہ آپ کا جو سوال ہے اسی میں آپ کا جواب بھی ہے پہلی چیز یہ جو آپ نے کہا کہ جس طریقے سے دلی دنگے ہوئے جس طریقے سے جو انٹی سی اے پروٹیس ہو رہے تھے ان کے خلاف جو مہم چلائی گئی اگر آپ اس کو دیکھیں ابھی جو کسانوں کا جاندولن اس کے خلاف جس طریقے سے مہم ہو رہی ہے وہ ایک کارب کو پھی آپ کو دکھائی دے گی اور میں خاص بات یہ کہوں گا وہی لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جو دلی دنگوں میں تھے وہی لوگ ابھی پروٹیس سائٹس پر پہنچ رہے ہیں جو نام میں اگر لینا چاہوں وہی راگینی تیواری جو ہے کسان پروٹیس کے خلاف بول رہی ہیں جو انٹی سی اے پروٹیس کے خلاف بول رہی تھی تو یہ سرکار وہی پیٹرن کو اپنا رہی ہے جو پیٹرن انہوں نے دلی دنگوں کے ٹائم پہ اور انٹی سی اے پروٹیس کے خلاف اپنایا تھا کسان پروٹیس شروع سے ہی مضبوط تھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ سرکار نے پہلے اس کی گمبیرتہ کو سمجھا نہیں تھا پہلے ان کو ڈیموریلائز کرنے کی وجہ کی کہ آپ بھی چند لوگ ہو آپ بھی کے ہوئے لوگ ہو آپ نیتا لوگ ہو لیکن جب جس طریقے سے 26 جنوری کو کسانوں نے اپنا پردرشن کیا اور صرف دلی نہیں میں کہوں گا ہندوستان کے جگہ جگہ کونوں پر یہ پردرشن اس طریقے کے ہوئے کسانوں نے ریلیا نکالی تو سرکار نے سمجھ لیا کہ اب جو ہے ہمارے کے لیے مشکل کی چیز ہے اور میں خاص بات یہ کہوں گا کہ جو کسان ہے وہ ہر دھرم اور ہر جات سے ہے اور جو اس پروٹیس سے جڑا ہوا ہے وہ بھی ہر دھرم اور ہر جات سے ہے تو یہ سرکار کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ انٹی سی اے پروٹیس کو اکھارنا یا ان کے خلاف بول دینا تھا کیونکہ اگر وہ کسانوں کے خلاف بولتے ہیں تو بہت سارے کسان اس میں ایسے ہوں گے جنہوں نے بی جی پی کو ووٹ دیا ہوگا تو اگر اس کو اگر سرکار جو ہے اسی طریقے سے ڈیل کر دے گی تو وہ اپنا ایک بڑا ووٹ بینک خود دے گی اگر اس پروٹیسٹ کو بھی اسی طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس سے بلکل بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا کیونکہ وہاں وہی ووٹر ہیں اور جنہوں نے بی جی پی کو ووٹ دیئے ہیں اور بلکل ایسے ہی جیسے شاہینباغ آندولن کو شاہینباغ آندولن کو کمزور کیا تھا پہلے تو انہوں نے چلنے دیا لمبا کیا کہ تھکیں گے ہاریں گے بیٹھیں گے ایسے ہی انہوں نے کسان آندولن کے ساتھ کیا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو بیچ میں بھیجنا آندولن کو کمزور کرنے کی ساجش کی کہ کچھ لوگ جا کے آندولن کو برباد کریں تو وہاں دیکھا سندھو بورڈر پر بھی پکڑے گئے ایسے ہی کچھ لوگ اور ادھر ہمارے شاہینباغ آندولن میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی پکڑے گئے جن میں سے جی بلکل یہ وہی لوگ تھے جن میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمارے آندولن میں گنجا آئی تھی ان کا بھی دیکھا کہ ٹویٹر پر ہمارے پی ایم ان کو فولو کر رہے تھے اور ابھی بھی دیپ سیدھو کو دیکھ سکتے ہیں آپ پی ایم کے ساتھ ہی ان کی پچھل بلکل بلکل تو وہی بلکل ایسے ہی سیم لگ رہا ہے اور انہی لوگوں نے پہلے دنگے ان کا سی اے کا سمرتھن کیا اور کھلے عام یہ لوگ چیتاونی دیتے ہیں کہ ختم کرو اور دلی پولیس ڈنڈے بجاؤ بہت عجیب عجیب نارے جو ایک نئی ہونے چاہیے یہ کھل کے بولتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی سرکار نہیں کرتی ہے کیوں نہیں کرتی ہے کیونکہ سرکار خود ان سے یہ کام کرا رہی ہے اور اندولن کو برباد کرنے کی اندولن کو بدنام کرنے کی یہ ساجش سرکار رچتی ہے اور چیک چیک کے پورا دیش اتنی بڑی تعداد میں دیش کہہ رہا ہے سرکار کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کورونا کال میں جو سارے کام رک گئے ہیں اس کورونا کال میں سرکار نے یہ سب کام کیے بینا رائے کے بینا جو ایک پارلیمنٹ میں مشورہ ہوتا ہے اس کے بینا سرکار یہ کرشی قانون لے کے آئی ایسی کیا آفت آئی ہوئی تھی کورونا کال میں یہ سب کام کیے جو انہیں کرنے چاہیے تھے وہ تو یہ نہیں کر سکے کورونا کال میں جو چند لوگوں کو کھانا تو یہ دے نہیں سکے اور یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے یہ کام انہوں نے کیا ہے اس طرح سے بی جے پی ودایق نند کشور گوجر کا بیان آیا انہوں نے خط بھی لکھا پردان منطری موڈی کے نام کہ آپ اس اندولن کو اور اندولن کاریوں کو اڑا دیجئے ورنہ آپ ہمیں بتائیے اگر آپ کے بسکی نہیں ہے تو ہم یہ کام کریں گے تو یہ کہیں نہ کہیں وہی ایک پالیسی ہے جیسا کہ کپل مشرا کا بیان دیکھیں انوراک تھاکر کا بیان دیکھیں ہم جڑیں گے اس کو بلکل دیکھیں کپل مشرا انوراک تھاکر نے بھی اسی طرح کے بیان دیئے تھے اور اندولن کے سامنے آ کے انہوں نے جھگڑا کرنے کی پوری منشاہ کے تحت یہ کام کرے تھے کہ اندولن خراب ہو آپس میں ٹکرا ہو بلکہ سرکار کو ایسی جگہ کیوں پرمیشن دی جب ایک پروٹیس چل رہا ہے اس کے جد سامنے پولیس بھی وہی بیچ میں کھڑی ہے پولیس کیوں پرمیشن دے رہی ہے جو ٹھیک اندولن کاری ہے ان کو تو پولیس روک سکتی ہے پر جہاں دکھائی دے رہا ہے سرکار کیونکہ یہاں دنگا ہو سکتا ہے جب آپس میں دو لوگ ٹکرائیں گے تو کیوں سرکار وہاں ان کو آندولن کرنے کے لیے پرمیشن دے رہی ہے یہاں سوال آپ سے مجیبور رحمان صاحب قانون اس میں law اس میں کیا کہتا ہے یہ بتائیے آپ کہ جب ایک طرف پروٹیس چل رہا ہے اگینسٹ کسی چیز کا تو کیا اس کے فیور میں بیٹھنا بلکل برابر میں آ کر کیا یہ ماحول خراب کرنے کی کوشش نہیں نہیں بلکل ہے یہ اس کے اندر میں کہوں گا یہ پولیس کا فیلیر ہے ایک طریقے سے جو ہمیں پروٹیسٹ کرنا سویدھان ایک طریقہ ہمیں سویدھان جو ہے اجازت دیتا ہے اور یہ ہمارا عدھکار ہے رائٹ ہے اور یہ صرف رائٹ اور عدھکار نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سول ہے ہمارے ڈیموکریسی کی جنتندر کی جب تک ہم بول نہیں سکیں گے کسی چیز کے خلاف ہم اپنی نیتیوں کے خلاف جو سرکار بناتی ہیں اس کے خلاف بول نہیں سکیں گے تو وہ جنتند تھوڑی رہ جائے گا وان آر کی ہو جائے گی تو یہ جو پروٹیسٹ ہے پروٹیسٹ کرنا یہ ہونے چاہیے اور اگر کسی دیش کے اندر پروٹیسٹ نہیں ہوتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہاں ڈیموکریسی مر چکی ہے ایک طریقے سے کیونکہ ہنڈڈ پرسنٹ تو سیٹیسفائی کو ہونی سکتا سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس کے خلاف نہ بولا جائے اس کی نیتیوں کے خلاف نہ بولا جائے تو ایسے لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا کرتی ہے لالکہ بٹھاتی ہے ان کو لیبل دینا چاہتی ہے کہ یہ جینون پروٹیسٹر نہیں ہیں یہ ایک نئے کوائنڈ ورڈ ہوا ہے کہ جینوین پروٹیسٹرز اور نون جینوین پروٹیسٹرز پولٹیکلی موٹیویٹڈ نون پولٹیکلی موٹیویٹڈ تو یہ سب چیزیں لیبل کرنے کے لیے سرکار ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے کبھی خالستانی کہے گی پاکستانی کہے گی آتنکوادی کہے گی پھر کچھ نہیں ہوگا تو بغل میں لوگ بٹھائے گی وہ نارے بازی کریں گے ادھر سے تاکہ ماحول بگڑے اور وہاں لوگ آنا جانا بند کریں پولیس کو اور لوگوں کو موقع ملے تاکہ وہاں پر ایک دنگا بنے اور دنگے کی آرد میں سرکار اس میدان کو صاف کر سکے مجیور رحمان صاحب آپ نے پورا پروٹیسٹ دیکھا شاہین باغ کا آپ نے جعفر آباد کا پردرشن بھی دیکھا میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے جو شاہین باغ کے لوگ ہیں جامعہ کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی چیزیں آپ کیوں کر رہے ہیں کہ جب لالقلے پر پولیس کے جو جوان ہیں وہ لالقلے کی اس چوبیس فیٹ کی کھائی میں جب پتوں کی طرح جھڑ کے نیچے گر رہے ہیں تب کی ویڈیوز کو لے کر اور جب جامعہ کی لائبریڈی میں پولیس کی طرف سے سٹوڈینٹس پر حملہ ہوا تھا ان دونوں ویڈیوز کو لے کر جو فیس بک پر سوشل میڈیا پر کمپیر کر کے شیئر کیا جا رہا ہے کہ جو ہوا اچھا ہوا کیا اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں کو کرنی چاہیے پہلی چیز میں کہوں گا جو شاہین باغ میں جو پروٹیسٹ ہوا ہے وہ آزاد ہندوستان کا ایک سب سے بڑا پروٹیسٹ رہا اس نے اتحاس بنایا اور وہ صرف شاہین باغ کے لوگوں کی بدولت نہیں تھا شاہین باغ کے بھی لوگ تھے اور دیش کے الگ الگ حصوں سے لوگ آتے تھے وہاں پر رکھتے تھے ٹھہرتے تھے جاتے تھے اور اس کے علاوہ جو ویدیشی تھے جو ہنڈیا گھومنے آتے تھے وہ اسپیشلی شاہین باغ آیا کرتے تھے تو شاہین باغ کے اندر پارٹیسپیٹ جو کر رہا تھا پورا ملک کر رہا تھا اور اس کے اندر مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے عیسائی بھی تھے ہر دھرم اور جاتی کے لوگ وہاں آتے تھے بولتے تھے ریکورڈنگز آویلیبل ہیں ہر چیز کی دوسری چیز یہاں پر یہ کہ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ بھی وہی لوگ ہوں گے جن کو ایک چوٹ لگی دل کے اوپر جن کا جڑاؤ شاہین باغ پروٹیسٹ سے ہے جن کا جڑاؤ جنتنتر سے ہے جو لوگ لیبرٹی چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سرکار انارکی کے دم پر نہیں بلکہ ڈیموکریسی کے دم پر چلنی چاہیے تو وہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں اپنا درد کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ بھی ایک پروٹیسٹ ہے یہ ایک آدمی کا انڈیجوال کی رائٹ ہے اس کو اپنا کیسے ایکسپریس کر رہا ہے کہ آپ جامیاں میں گھستے ہیں لادھیاں مارتے ہیں سی سٹی وی کیمرے توڑتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں اور ایف آئی آر بھی انہی لوگوں کے اوپر ہوتی ہے آج تک ایک بھی پولیس والا آریس نہیں ہوا ترنگا راشگان گوایا جا رہا ہے چار بچوں کو جس میں سے ڈیتھ ہو گئی اور اس میں صرف سترہ سال کا تھا مائنر تھا وہ چار پولیس والوں کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے چہرے موجود ہیں لیکن ایک بھی آریس نہیں ہوا کوئی اف آئی آر نہیں ہوئی کوئی کمپلینڈ نہیں درج ہوئی ابھی تک تو اس چیز کو ایکسپریس تو کرے گا نا آدمی اگر کچھ کر نہیں سکتا ہے تو وہ صرف اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرے گا تو وہ بتا رہا ہے پولیس کو کہ جب آپ ظلم کرتے ہیں تو وہ ظلم لمبے ٹائم نہیں چلتا ہے ایک دن آتا ہے تو کیا سائمہ جی ان تمام باتوں سے یہ سمجھا جائے کہ شاہین باغ کی جنتہ شاہین باغ کے پردرشن میں جو مہلائیں بیٹھی تھیں وہ تمام مہلائیں جامیہ کے سروڈینٹس جعفر آباد میں جن پر ظلم ہوا وہ لوگ وہ تمام لوگ کسانوں کے ساتھ ہیں کسانوں کے اس آندولن سے جڑے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہی نہیں یہ آندولن تو پورے دیش کا آندولن ہے اب یہ صرف یہ چند لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہا ہے اور چند لوگ کیا کہوں میں صرف بی جے پی کے جو لوگ ہیں انہی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ ان کی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے باقی یہ بالکل میں نے تو اتنے بڑے آندولن اب تک نہ دنیا میں کہیں پڑھے تھے اور نہ سنے تھے جو آندولن ایسی ای نرسی کے خلاف ہوا اور اس کے بعد جو آندولن یہ کسان آندولن جو چل رہا ہے پوری دنیا میں ایسے آندولن ہم نے سنے ہی نہیں ہیں تو یہ خود میں ایک بہت بڑی آواز ہے اور یہ ظلم کی حد ہو چکی تھی ظلم کی حد پار ہو چکی تھی تو تب یہ آندولن دیکھے گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے یہ آندولن اب یہ کتنا بھی کمزور کرنا چاہے پورے دیش کو کیا پوری دنیا کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ کیا ان کی پولیٹکس ہے اور کیا اس کے پیچھے ان کی رن نیتی چل رہی ہے اور اس میں بھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے پر میں ایک بار پھر بھی اپنے کسان بھائیوں کو اپنے دیش کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ساودھان رہیں کیونکہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں شاہنباق کے بعد یہ دنگے اور جو بیچارے زخمی ہوئے ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں جو گولیاں لگی تھیں اور جو مرے تھے انہی کے گھر پر انہی پر ہی کیس کیے گئے ہیں وہی لوگ زخمی ہونے کے بعد بھی ان کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں وہ پھر بھی جیلوں میں وہی ڈالے گئے ہیں جو بلکل بے قصور اور لاچار تھے اور یہ آندولن کو دبانے کی اور یہ دیش کو یہ میسیج دینے کے کہ اگر آواز اٹھاؤ گے تو ایسے مارے جاؤ گے انہی وہی مریں گے انہی پر کیس ہوں گے انہی کے گھر جلائے جائیں گے کہ گریبوں کو بھوکے مارنے کی راجنیتی کی جا رہی ہے یہ گریب یہ سرکار جو ہے گریبی ہٹانے کا وعدہ لے کر آئی تھی پر انہوں نے گریب لوگوں کو ہی ہٹانے کا کام کیا ہے کی مانگے پوری طرح سے صحیح ہیں اور وہ اس کو مضبوطی سے لے کر آگے بڑھنے بہت شکریہ آپ کا سائمہ جی ساتھ میں جڑنے کے لیے آپ کا مجیبور رحمان بہت شکریہ آئین چینل سے بات کرنے کے لیے دونوں شاہین باغ سے جڑے لوگ دونوں شاہین باغ پردرشن کو قریب سے دیکھ چکے ایسے چہرے اپنی اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے آپ نے سنا ہوگا صاف طور پر کہنا ہے کہ کسان اندولن بہت مضبوطی سے آگے بڑھ رہا ہے اور وہی پوری اسکرپٹ دہرائی جا رہی ہے جو شاہین باغ جعفر آباد جین یو مصطفہ آباد ان علاقوں میں دہرائی گئی تھی صاف دھان رہنے کی ضرورت ہے کسانوں کو سائمہ خان کا ایسا کہنا ہے کیونکہ یہ لوگ بہت قریب سے شاہین باغ کے پردرشن کو دیکھ چکے ہیں ان میں ہوئی جو اتھل پتھل ہے اس کو دیکھ چکے ہیں ساتھ میں جڑنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر ہمیں لائک کر سکتے ہیں پہلی نوٹفیکشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبا سکتے ہیں